اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے امید ہے آپ سب لوگ خیروفیز سے ہوں گے اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ڈش واشر میں برتن کیسے باش کر سکتے ہیں یہ ہمارے برتن رکھے ہوئے ہیں ایسے میں اتنے برتن زیادہ بناتی نہیں ہوں کیونکہ اتنی ہماری فیملی بھی بڑی نہیں ہے تو ساتھ ساتھ ایک دو برتن ہوں تو میں واش کرتی ہوں جب میرے اتنے برتن بن جاتے ہیں نا تو پھر میں ڈش واشر میں واش کر لیتی ہوں اور موسیلی دن کے برتن جمع کرتے ہیں پھر رات کو ایک دفعی لگا کے ڈش واشر کا سائیکل تو سو جاتی ہوں صبح واش کیے ہوتے ہیں لیکن آج میں جلدی سو گئی تھی جس کی وجہ سے برتن ایسے ہی رکھی ہوئے ہیں تو اب برتن یہ میں ڈش واشر کا ڈور ہے اس کو اوپن کر لیتی ہوں اور اس طرح سے یہ اس کی جو ٹری ہوتی ہیں جس میں ہم نے برتن رکھنے ہوتے ہیں ان کو آپ نے باہر نکال لینا ہوتا ہے اس کا فل آپ نے ایسے دکن اوپن کرنا ہوتا ہے اور یہ اس کی ٹری ہیں یہ تین ٹری والا ہے میرا جو ڈش واشر نیچے ایک ٹری ہے ایک یہ ٹری ایک یہ چمچ کے لیے لیدہ بنیئے چمچے وغیرہ یا چھوٹا موٹا آئیٹم جیسے میں اگر چولا یواش کروں تو اس کے جو برنر ہوتے ہیں وہ میں وہ بھی اس میں رکھ لیتی ہوں تو اب میں یہ برتن اس میں جوڑوں گی لیکن میں کیا کرتی ہوں جب میں نے برتن اس میں واش کرنی ہونا تو برتن واش کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ اوپر سے ٹیپ اوپن کر لیتی ہوں اور اس طرح چاوال یا کھانے پینے کے جو ذرات جیسے چاہے کے برتن میں پتی پاورڈر ٹائپ ہوتا ہے وہ میں واش کر لیتی ہوں کیونکہ اس میں بھی اگر آپ دریکٹ سارے برتن چاولوں والے اور وہ ڈالیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں یہ نیچے اس کا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا پرشن میں تھوڑا سا زونگ کرتی ہوں اس میں وہ سارے پھر جمع ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کو بھی واش کرنا پڑتا ہے ایک دو دن کے بعد واش کرنا پڑتا ہے تو میں پھر یہ نہیں کرتی میں کیا کرتی ہوں کہ میں اوپر ہی واش کر لیتی ہوں یہاں اور اس کے بعد واش کیا کرنا کھنگھا لیتی جیسے یہ اب پھر ایک ہے نا تو اس کو میں نے اسے کھنگھال لینا ہے اور پھر میں نے اس کو ڈیش واشر میں سارے برتن میں لگاتی ہوں میں میرے ساتھ رہیں اور ابھی برتن میں نے اس میں لگا لی ہیں جو پلیٹس وغیرہ ہیں نا وہ لاسٹ والے ریک میں میں نے لگائی ہیں میں آپ کو ون بائی ون دکھاتی ہوں یہ جو چائے والے برتن تھے نا یہاں جگہ لاسٹ والے ریک میں بڑی ہوتی ہے کہ آپ کوئی اس میں پین کیسرول وغیرہ آپ اس بھی رکھ سکتے ہیں توا جیسے میں وہ چولے کے جو اوپر گریلز ہوتی ہیں وہ میں یہاں رکھ کے واش کرتی ہوں تو جو کھلا سائز جو ہے نا وہ لاسٹ والے ریک کا ہوتا ہے تو آپ میں نے اس میں اس طرح سے برتن لگا لی میں تو پھر دوسرے برتن بھی ساتھ رکھ لیتی ہوں آپ کی اپنی چائز ہے اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ ادھر آپ یہ لگائیں تو صحیح واش ہوتا ہے میں نے یہ سارے ایکسپیرینس کر کے دیکھیں جہاں مرضی ہے آپ ایزی فیل کریں آپ لگا لیں اب یہ ایک ریک ہوگی اس کو میں ایسے اندر پھر کر دینا ہے اس کے سائیڈ پر ریلنگ ٹائپ لگی ہوتی ہے بڑا ایزی ہو تھوڑا سا آپ ٹچ کریں گے وہ اندر ہو جاتا ہے اس میں میں کپ یاں گلاس بھی لگا لیتی ہوں میں نے کپ لگا دی او دہبیا کی بوٹل ایک پلیٹ میں نے اوپر ہی لگا دیا کیونکہ اوپر چھوٹی پلیٹس لگ سکتی ہیں وہ بڑی سائز کی پلیٹیں نیچے والے میں لگتی ہیں یہ بھی میں اندر ریک کر دیتی ہوں اب آگیا یہ چمچیں دیکھیں چمچیں چائے والی پونی وہ میں نے یہ سٹینر نائف یہ اوپر لگا دی اب ان کو بھی کلوز کر دیتی ہوں یہ ہو گیا اب جی واش کرنے کے لیے اس میں واش کرنے کے لیے جو ہم ریش واشر یوز کرتے ہیں جیسے یہ فیری ہے یہ والا لیکوڈ یہ نہیں چلتا اس میں اس کے لیے سپیشل ٹیپز ہوتی ہیں کیپسول ٹائپ ہوتے ہیں میں نے شاید آپ کے ساتھ پہلے شیئر بھی کیے تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں دوبارہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس مہلے اس کے ڈش واشر کا سابن ہے یا ڈش واشر میں برطند ہونے کے لیے آپ نے یہ آپ کو چاہیے تو یہ ڈیفرنٹ کمپنیز سے آتا ہے کسی بھی مال سے آپ کو مل جائے گا یوں ہی میں رہنے والوں کو کار فور لولو سینٹر کہیں سے بھی مل جاتے ہیں آپ بولیں گے نا ڈش واشر کو واش کرنے کے لیے ہمیں کیپسول ٹیپز چاہیے ہیں تو یہ بھی آگے فیری کے بھی آتے ہیں یہ پرز کمپنی کے آتے ہیں یہ بھی ڈیفرنٹ کمپنیاں جو ڈش واشر بناتی ہیں نا لیکوڈ وہی یہ بناتی ہیں اب اس کو لگانا کہاں ہوتا ہے یہ ڈور ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ڈش واشر کا دروازہ ہے اس میں یہ جگہ بنی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں اس کا یہ ہر ڈش واشر کا نا جگہ ادھر ہی بنی ہوگی لیکن تھوڑا سا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوگا تو میرے کا یہ میں پریس کروں گی اس کے بعد یہ جو کیپسول ہے نا یہ آپ نے اس کو ایسے اندر رکھ دینا ہے یہ اندر رکھ ہے پھر آپ نے اس کا یہ ڈور بند کر دیا یہ لاکھ ہو گیا بس جی اتنا سا کام تھا اب اس ڈش واشر کو آپ نے کر دینا ہے کلوز اس کے ٹائمر یہ اس کا یہاں ابھی آپ کو ٹائمر نظر آئیں گے یہ سیٹنگ ہوگی یہاں اس کو تھوڑا سا ایسے پریس کروں گی یہ کلوز ہو گیا ابھی اس کا ٹائمر فیکس کریں گے تو اس کا ٹائمر اس میں دو تین قسم کے ٹائمر آتے ایک ہوتا ہے بالکل وہ زیادہ لمبا سائیکل ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے وہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ تیس منٹ ایک گھنٹہ چالیس منٹ بیس منٹ تک بھی ہوتا ہے اس میں فل ڈرائے ہو جاتے ہیں وہ آپ لیکن میں نے وہ کبھی بھی نہیں لگایا میں لگاتی ہوں فورٹی فائیو منٹ والا سب سے جو کم ٹائم والا ہے جس طرح آپ آٹومیٹک واش مشین میں کپڑے دوتے ہیں تو اس کے بھی سائیکل ہوتے ہیں کہ یہ دونے کے لیے دونے کے لیے دونے اس طرح اس کے بھی سائیکل ہوتے ہیں وہاں ہی سائیکل ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے تو میں نے بیس میں کم وارا میں نے لگا دیتی ہوں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ فل ڈرائے نہیں ہوتے فل ڈرائے نہیں اس میں ہوتے آپ کے واش تو ہو جانے ہیں پورے کلین ہو جانے ہیں برطن لیکن ڈرائے نہیں ہوتے تو ڈرائے ہو جاتے ہیں میں نکال کے باہر رکھتے ہوں تو میرے ڈرائے ہو جاتے ہیں تو آپ میں وہ سائیکل اس میں لگاتی ہوں اب میں آپ کو یہاں سے یہ بھی دکھا دیتی ہوں کہ میرا جو یہ دشواشر ہے نا یہ ایٹ پرگرامز اس میں آتے ہیں تو پرگرامز سے میننگ ہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں یہ پکچر بنی ہوئی ہے کہ یہ کتنا اس کا ٹیمپریچر رہتا ہے جیسے گلاس واش کرنے کے لیے فورٹی فائیو سیلسیس ٹیمپریچر اس میں کیونکہ یہ گرم پانی سے واش کرتا ہے تو جیسے جیسے آپ جو بھی پرگرام اس میں سے چوز کریں گے تو وہ اسی حساب سے پانی گرم کم زیادہ ہوگا جیسے ابھی گلاس واش کرنے کے لیے تو جیسے بات ہے وہ گلاس ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمیں ٹیمپریچر نہیں چاہیے جبکہ چمچوں کے لیے چمچے تو سٹیل کی ہوتی ہیں تو وہ ففٹی سیلسیس تک جاتا ہے تو یہ سارے پرگرامز ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ نے جو بھی پرگرام آپ سیلیکٹ کریں گے اپنی ڈش واشر کے حساب سے اس حساب سے ٹائمنگ ہوگی تو میں جو لگاتی ہوں میں سب سے کم والا لگاتی ہوں میں زیادہ والا نہیں لگاتی میں تو ٹوئنٹی سیون منٹ والا یہ لگاتی ہوں دیکھیں ٹوئنٹی سیون منٹ والا یہاں سے پاور سے آن کیا یہ آپ کے اپنے ڈش واشر کے حساب سے ہوگا ہر برینڈ کے ڈش واشر کا یہ سیٹنگ تھوڑی ہوتی ہے تو وہ آج کا یوزر گائیڈ ہے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو اب میں نے بس یہ پاور کا بٹن آن کیا ہے یہاں سے اس کا یہ میں پرگرام پی لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ پی ہے نا اس سے کم زیادہ ہو جاتا ہے پی پرگرام تو یہ پرگرام ابھی میں نے لگا دیا ہے تو بس اس کو آن کر دیتے ہیں یہ ٹوئنٹی سیون منٹ کا میں نے لگا دیا ہے ٹائم تو ٹوئنٹی سیون منٹ میں یہ چلتا رہے گا اور پھر خود ہی یہ بند ہو جائے گا جب بند ہوگا تو پھر میں آپ کے ساتھ اگر شو کرتی ہوں کہ بند ہونے کے بعد برطن کیسے واش کرتے ہیں ابھی اس کو سٹارٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں چلیں یہ سٹارٹ ہو گیا کوئی اس کی آواز نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا کچھن میں کہ ڈیش واشر آن ہے یا نہیں آن تو موسٹی تو پھر میں رات کو ہی لگا کے تو سو جاتی ہوں صبح پھر برطن ڈرائی ہو جاتے نہیں تو میں تھوڑی در اوپر نکال کے رکھتی ہوں تو ہو جاتے ہیں جو اس کے زیادہ ٹائمنگ لگاتے ہیں اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ بالکل فلی ڈرائی ہو کے برطن نکلتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کا جو قطر ہے وہ اوپر ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں خیر ہے ایسے فضول چلتا رہے چلتا رہے اور اتنا زیادہ ٹائم ون اینڈ ہاف آور آپ لگا دیں آپ کی الیکٹریسٹی بھی ویسٹ ہو اور ویسے بھی اگر آپ کے برطن زیادہ ہیں اور آپ نے دو دفعہ ڈال لیں ایک دفعہ بھی نہیں آتے تو پھر کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو یہ سین ہے جی میں نے کہا آج آپ کے ساتھ میں نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں ابھی یہ ڈش واشر چل رہا ہے تو میرے مائنڈ میں آئے ہیں دو تین کوئسٹن جو آپ لوگ کے مائنڈ میں بھی آ سکتے ہیں کہ اس میں پانی ہم نے آن نہیں کیا یہ پانی کہاں سے لے گا پانی کی اس کی فٹنگ ڈائریکٹ ہم نے تو یہ دیکھیں ٹیپ لگا کہ تو اسی سینک والے سے ڈائریکٹ کونیکشن دیا گیا ہم نے دے دیا ہے لیکن یہ اس کی جگہ بنی ہوتی ہے ہماری بلڈنگ میں انہوں نے جگہ اس کی نہیں بنائی ہوتی تو اس لئے ہم نے یہ اوپن فٹنگ کیا ادر وائز تو یہ کچن کیابرنٹس کے اندر ہی اس کو پانی کا کونیکشن اس کا مل جاتا ہے اور بس پانی کا کونیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے یہ جب آن ہوتا ہے تو یہ خود ہی پانی لیتا ہے اس کا سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے اور پاور واری ساکٹ بھی ہم نے یہ ادھر لگائی ہوئی ہے اس کو ہم نے آن آف کبھی نہیں کیا وہ آن ہی رہتی ہے بس ادھر سے جو اس کے یہ ڈسپلی کے بٹن ہے نا ہم ان سے اس کو آن کر لیتے ہیں چلا لیتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ اس کا پانی کا سسٹم ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا کہ اس کا کوئی وال ہے کوئی پانی آن کرنا ہے یا نہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ جو بھی اس کو فکس کرے گا جب آپ کے گھر میں یہ آئے گا تو آپ نے ڈائریکٹ ہی اس کو جیسے واشنگ مشین ہوتی ہے اس کا سسٹم بہت زیادہ آپ کا سمجھ لیں ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ واشنگ مشین سے ملتا ہے جو آٹومیٹک واشنگ مشین یوز کرتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا یہ سیم وہی چیز ہے تو ابھی یہ آف ہو چکا ہے اور اینڈ اس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بند ہو گیا تو یہ خود ہی بند ہو گیا تو اب میں آپ کو اس کو میں ویسے سیم ٹائم میں اوپن نہیں کرتی کیونکہ میں موسیلی رات کو لگاتی ہوں تو پھر صبح اوپن کرتی ہوں تو ابھی میں اس کو اوپن کروں گی تو آپ دیکھئے گا کہ اس میں سے کس طرح سے سٹیم نکلتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے بہت ٹمپریچر والا پانی ہوتا ہے جس سے برتن واش ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں سٹیم یہ ابھی میں تھوڑا سا اس کو اوپن کر دوں گی فلی نہیں کرتی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اب میں اس کو فلی اوپن کر لیتی ہوں جب مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اب اس میں سٹیم نہیں رہی تو اب میں آپ کو دکھاؤں کہ ٹوئنٹی سیون منٹ میں کیا ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون منٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کو دراپس تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں مجھے تو ویسے نظر نہیں آتے پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں کہ فلڈ رائے نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں یہ دراپس پلیٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں بس یہ رہ جاتے ہیں تو میں یہاں سے برطن نکال کے تو یہ ڈش ڈرائنگ میٹ ٹائپ میں نے رکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر پر رکھ لیتی ہوں دھوپ لگتی ہے میری ونڈو سے تو میرے برطن کے اوپر جو ڈراپس ہوتے ہیں وہ بھی ڈرائے ہو جاتے ہیں اب یہ بھی یہ دیکھیں یہ جو تھوڑے بہت ڈراپس وہ کہتے ہیں کہ ڈراپس رہ جاتے ہیں صرف یہ یہ ہے کہ آپ ون اینڈ ہاف ہور لگائیں تو اتنا لمبا کیوں لگانا ہوتا ہے مجھے اس لوجک کی سمجھ نہیں آتی میں اتنا نہیں لگاتی میں ایون کے واشنگ مشین میں بھی جو واش سائیکل لگاتے ہیں میں کپڑے اتنے گندے ہونے ہی نہیں دیتی بچوں کے اور دبائی میں تو بچوں کپڑے اتنے ہوتے بھی نہیں ہیں گندے تو میں پندرہ منٹ کا لگاتی ہوں اور کپڑے میرے اچھی طرح واش ہو جاتے ہیں تو دیکھیں اب یہ جو باکس ہے یہ کھل کے یہ سابن والا جس میں ہم نے وہ پورٹ ڈالا تھا اس کا ٹیپ ڈالی تھی نا یہ اس کی دھونے کے لیے وہ خود ہی اوپن ہو چکے تھا آپ اس کو بھی ابھی کلوز کر دیں یہ اس کو کلوز ہم کر دیتے ہیں یہ پریس کر کے کلوز کر دیں تو ابھی میں پراتھا بنانے لگی ہوناشتہ بعد میں میں برطن نکال کے تو اوپر رکھتی ہوں ابھی میں فری ہو گئی ہوناشتہ بنایا بچوں کے لیے تو میں نے کہا چلیں میں ڈش واشر سے برطن نکال کے تو میں رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بوٹل کے اوپر ڈراپس ہے تو یہ ڈراپس تو جب ہم ویسے برطن دھو کے تو اپنے ڈش ریک میں اس طرح سنگ پر دھوتے ہیں رکھتے ہیں تو تب بھی یہ ڈراپس ہوتے ہیں آستہ آستہ یہ ڈرائے ہوتے ہیں تو اب یہ دیکھیں پلیٹس کتنی اچھی طرح واش ہو گئی ہیں تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی میری اکثر سسٹرز میرے سے پوچھتی رہتی ہیں کہ کیا ڈش واشر لینا چاہیے میری فرینڈز پوچھتی ہیں تو بلکل میں تو ان کو ریکمینڈ کرتی ہوں میں کہتی ہوں لینا چاہیے دیکھیں جیسے ڈراپس ہیں تو یہ تھوڑی دیر میں خود ہی ڈراپس ہو جاتا ہے تو میں اس لیے پھر لمبا جو اس کا لانگ والا وائس سائیکل ہے اس پہ میں یہ نہیں لگاتی تو میں وہی 25 منٹ میں برتن آ جتنے اس میں آ سکے میں میرے پاس تو بھی اتنے برتن ہمارے ہوتے نہیں ہیں میں کھلے کھلے رکھ دیتی ہوں تو ویسے تو اس میں کافی سارے برتن آ جاتے ہیں اور یہ سپون والا یہ دیکھیں سپون بیواش ہو چکی ہے ساری تو یہ سپون کھا کے یہ بھی میں نکال کے خود دل بائے رکھوں گی تو بہت اس کا فائدہ ہے جیسے ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں تو یہاں تو ہمیں کام والی بھی نہیں ملتی سارے کام پھد کرنے پڑتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کے برتن جو بھی ہوں آپ ان کو لگا کے تو ڈیوٹیاں جو دیتے ہیں وہ کام والے کام پہ چلے جائیں دیکھیں یہ بھی میرا اچھی طرح واش ہو گیا پین بیچاہ والا یہ دیکھیں کیونکہ یہ سٹیم ٹائپ واش ہوتا ہے اس میں نا جب میں نے اوپن کیا تھا تو آپ کو دکھایا تھا نا کتنا اچھا اس میں کتنی زیادہ سٹیم آ رہی تھی تو بس یہ کام تھا جی اس کا ڈیش واشر کا اس کے بعد اس ڈیش واشر کو کلوز کر دیں اپنے برتن تھوڑی دیر ڈرائی ہونے دیں پھر آپ کو جہاں جہاں رکھنے ہیں برتن آپ اپنے برتن وہاں سنبھال لے رکھ لیں تو ڈیش واشر میں آپ کے سارے برتن ٹوئنٹی سیون منٹس میں واش ہو جاتے ہیں تو اب یہ میرے پڑے رہیں گے آپ کو کہ ضرور ڈیش واشر لیں اور آپ یوز کریں آپ کے لئے بہت ایزی ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ